اپنے ہی باپ کو قتل کر دیا کاموکی میں جوٹی روڈ کے قریب ایچ ایف سی کے سامنے رکشہ اور موٹر سیکل کے درمیان تصادم ہوا ہے ہاسا میں موٹر سیکل سوار زخمی ہو گیا ہاسا میں زخمی ہونے والے کا نام چلفکار ہے جو کہ محلہ فیصل ٹاؤنکار ہیشی ہے ریسکیو ٹیم نے زخمی کو دائی طبیعی امداد دے کر ٹی ایچ کو سبتال منقل کر دیا ڈیپٹی ڈریکٹر لائف سٹارک ڈاکٹر الطاف سین کاموکی کے زیر نگرانی وزیراعظم پاکستان کی ترقیاتی منصوبہ برائی فرو گریلو مرکبانی کے تحت محکمہ لائف سٹارک پنجاب کی طرف سے تحصیل کاموکی میں بزاریہ قراندازی پولٹری یونس کی تقسیم پولٹری یونس کی تقسیم پر ڈیپٹی ڈریکٹر لائف سٹارک نے بتایا کہ وزیراعظم پاکستان کی جانب سے اس منصوبہ کا مقصد دے ہی علاقوں کے لوگوں میں دے ہی سطا پر مرکبانی کے فرو کو عام کرنا ہے اور گربت کو دور کرنا ہے اس حوالے سے تحصیل بر میں گریلو مرکبانی منصوبے کے تیسرے محلے کے تحت سو پولٹری یونس تقسیم کیے گئے ہیں چوری کے ساتھ مختلف وارداتوں میں موٹر سیکلیں لائپٹاپ، ٹوکا مشین، ڈیزل خاد اور دیگر سمان چورا لیا گیا جبکہ نواہی گاؤں درگاپور کے رانا محمد عثمان کے آنکھوں کے سبتار کے تاڑے توڑ کر ناملوم چورا لائپٹاپ، پچاس دار روپے نگدی اور دیگر سمان چوری کر کے لے گئے جبکہ مسلح ڈاکو دو سگے بھائیوں سے ہزار روپے نگدی اور موبائل فون چھیل کر بھی فرار ہو گئے گزشتہ راہ سلامہ پورا کے محمد ندیم کے بیٹے حمزہ اور حدران گر جا رہے تھے کہ تھانا سٹی کے علاقہ رسول نگر روڈ پر دو مسلح ڈاکو نے انہیں روک کیا اور اسلح کے زور پر دونوں بھائیوں سے دس ہزار روپے نگدی اور دو موبائل فون چھیل کر فرار ہو گئے اس کے روہ تمبولی کا فاق علی رکشا پر گجرمالا جا رہا تھا کہ موڑی امناباد کے موٹر سیکل سوار دو لڑکوں نے موبائل فون چھیل کر لی گلیس نے تمام واقعات کے مقدمات درج کر لیے ہیں